سٹارٹ کیپچر اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اصل بات یہ کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن پر امت کا اتفاق ہے اب قرآن اور حدیث سے قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراطاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمرائی پر کبھی جمع نہیں کرے گا ان اللہ لا یجمع امتی علی ظلالت ابادہ تو مستدرک الحاکم میں دوسرے دروں میں ہیں مستدرک کی روایت جو ہے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے الموجم القبیر طبرانی میں تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا اجماع کی حجیت صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر مسعود البدری رضی اللہ عنہ تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا ہے جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلی دین کی یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں جن کو ہم مانتے ہیں اور باقی بھی انفی شافی مال کی حملی سر کیسے بتا چلے گا کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہوا ہے یا نہیں یہ بعد میں بتائیں گے نا اچھا اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد بتائیں گے دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال تھا کہ صلف صالحین کے فاہم پر تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمرافر کے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر کرا دیا قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا اسی طرح اور بھی تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تعبین جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا ہے قرآن نازل ہوا رسول اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سمجھائے صحابہ نے تعبین نے تبعتابین نے اس طریقے کو ہم صلف کا فام کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عدی رضی اللہ نے ایک دماغ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دیکھے بخاری کی جو روایت یعنی یہ ایک قرآن چھوڑے ایک کتاب اللہ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھئے ہوتی اور فرمایا الا فام القرآن یعنی قرآن کا فام یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فام عطا کیا جاتا ہے تو قرآن کا فام صحابہ کے پاس تھا اسی طرح سنن نبی دعوت کے اندر کتاب و سننہ کے اندر اسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحم مولا نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہونا یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صلف کا جو فام ہے اس فام پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے وہ مثلا اللہ یستفیم دل ملائکت رسول من الناس قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سسلہ جاری ہے اب رسول آتے رہیں گے تو یہ یہ بنادی بات ہے اچھا اب آگئی پانچویں بات وہ یہ اجتحاد یا قیاس تو ہم کہہ دیں کہ بھئی اجتحاد کرنا چاہے سے اجتحاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا میں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لئے اجتحاد کا کرنا چاہے سے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قرزہ یعنی اثر کی نماز جو ہے نہیں پڑھنی مگر بنو قرزہ میں جا گا تو وہ جب گئے نا تو راستے میں اثر کا وقت ہو گیا ایک گروہ نے اجتحاد کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی ایک گروہ نے کہا کہ نہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے ظاہر حدیث پر عمل کیا تھا دونوں گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتر کالے کس طرح رنگ کا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں تو یہ اس میں بھی اکیتا ہے کہ رنگ کھینج گئی ہوگی تو یہ باتیں ہیں سر اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے اجماع کے دو طریقے ایک تو جو علماء حق علماء علیہ السنت ہیں کتاب السنت کے جو معاہر ہیں انہوں نے اگر سرات کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ عدد سے ہم اجماع دیں گے اس پر علماء اکرام نے کتابہ لکھی مثلا امام محمد بن ابراہی ابن المنظر النسابوری آج سے تقریباً نو سو سال پہلے گزرے ہیں نو سو نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے پہلے ہیں ہزار سال سے پہلے ہیں گیارہ سو سال سمجھیں گے گیارہ سو سال پہلے وہ گزرے ہیں انہوں نے کتاب الاجماع لکھی جو ہمارے پاس موجود تھے عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے اردو میں بھی ترجم ہو گیا وہ آپ کو ضرور خریدی سے گی بہت اچھی کتابیں اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ابن حضم نے کتاب الاجماع لکھی ایک دو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں ہماری عدیث کی ان میں اجماع کا مل جاتا ہے مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراں ہیں ان کی تحقیقات تکٹھی کریں جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے سب اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا متضلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں افتلاف کرتے ہیں اہل حق کا ہونے ضروری ہے اگر متضلہ خوارج جتنے اہل بیدت ہیں انہوں اطلاف کیا ہے تو ان کی کوئی ایسی اپنی کوئی ایسی نہیں اجماع صرف صحابہ تاکہ یہ بعد میں قیامت تک جاری ہے قیامت تک جاری ہے جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا اس پر امت کا اجماع ہے لیکن سر یہ تو نس ہے نا نہیں نس تو یہ ہے کہ ختمی نبوتل نس ہے لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ امدی قادیانی یہ کافر ہیں یہ تو اجماع بھی ہوا ہے اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک نص پر بھی اجماع ہوتا ہے واضح نص پر مثل ختمی نبوتلی اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کھکہ لگا کر ہنسے صحیح دیس کوئی نہیں گئی اس کا کیا مسئلہ ہے اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر اختلاف ہیں علیہ حدیث کہتے ہیں کہ وضو ہی ٹوٹتا ہے لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے اس کو نماز بارے پڑنی پڑی اسی طرح اور بھی ہے تو بھئی اجماع کہ یعنی یا تو ہم کٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے یہ کمزور طریقہ ہے لیکن یہ آخری کسی نے اجماع کی سر کچھ سلفی عالم ہے جو کہ اجماع کا متلکن انکار تو نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر سارے ثابت کسی کام میں متفق ہو گئے یہ رپورٹ ہونے ہی بڑا مشکل ہے وہ لوگ اب کیا اندلہ یہ ان کی غلطی ہے یہ ان کی بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جانے وہ جس کو معاف کرتا ہے ان کی بہت بڑی غلطی ہے سر یہ نیکس سوالات کے جواب میں تھوڑے مختصر دیں اور کوش کریں سوال کو رپیٹ بھی کر لیا کریں اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی الارش اسطوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں یہ صرف سے بھی ثابت ہے اور الحمدلہ قرآن کی کتنی آیات ہیں اس کے گینے سے یہ عبادت الوجود کا عقیدہ آیا ہے تو اب اس کا شرح حکم کیا ہے جو عبادت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں عبادت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے باقی اس کے پرتوں ہیں وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کو ہم کیا کہیں گے گمراہ کہیں گے کافر نہیں اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کا منکر ہے کہ وہ اللہ عرش پر نہیں گئی پھر کافر کہیں گے اگر وہ کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ تعویل کرتا ہے اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بدتی سمجھیں گے گمراہ سمجھیں گے تو کشف المحجوب میں بقیدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا حلولیات ہے انہوں نے رد کیا ہے بقیدہ کہ یہ حلولی ہیں سوفیہ میں اچھا تیسرا سوال صاحب حیات النبی سے related ہے اب بریلوی تو سارے ہی حیاتی ہیں دیوباند میں بھی دو گروہ ہیں حیاتی اور مماتی اور سمائے موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا ہے مماتیوں نے کہ وہ متلکن ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں وہ ایک ایک سپیم پہ چلے گے بریلوی دوسری ایک سپیم پہ جو اب صلف ہیں ہمارے جو اہل السنہ ہیں اہل الحدیث ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر یہ ہم نے اس بارے میں مضمون یا فتوہ لکھا تھا وہ چھپا تھا منامہ الحدیث میں اور یہاں پر یہ جو میری کتابیں نا مقالات جلد اول اس میں صفحہ نمبر انیس پر یہ مسئلہ تفصیلا موجود ہے قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کا مسئلہ تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیہ ریث کا یہ اقیدہ ہے کہ رسول اللہ وسلم دنیا سے چلے گئے خیرہ جاہوینہ دنیا اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں یہ برزخی زندگی اخرفی زندگی ہے اس کو زندگی برزخی کہیں دنیاوی زندگی نہیں تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں جو بند نے بھی المحند علی المخند میں لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم یہ عقیدہ ان کا غلط ہے کس لیول کا غلط ہے گمراہی ہے یا بدت ہے یہ کیا کہیں گے دوسرا یہ کہ سلف کے فارم کی خلاف ہے اب دیکھیں نا میں بتاتوں آپ کو یہ آف الزابی نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيُّن فِي لَهْدِ حَيَاتٌ مِسْلُ فِي الْبَرْزَخ یہ انہوں نے سیر علام نوبلہ میں لکھا ہے جلد نمبر انہوں صفحہ اکسٹھ اچھا حفظ ابن حجر اسکلانی نے فطول باری میں جلد نمبر سات صفحہ تین سو اچاس پر حدیث نمبر چار آزار بیالیس اس کی رجی لکھا لِأَنَّهُ بَعْدَ مُوتِي وَإِنْكَانَ حَيًّا فَيَا حَيَاتٌ اُخْرَوِيَا لا تَشْبُلْ حَيَاتَ الدُنیا دنیا زیدہ مشابی نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ ساری جو اس کے ساتھ کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدرتہ باقی جگہ موجود ہے اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہوں گے علماء نے بھی یہی اس کی تشریف بیانتی ہے اچھا سر اس میں اگلا سوال نمبر چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے اسلام علیہ جبرائیل اسلام علیہ میکہیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو تم وہی پڑھتا شہود زمین و اسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوباند میں بھی تھوڑی ریجنڈ نیس کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائط کی طور پر سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ سخت مہنے نزدیک میں سمجھتوں بدبختی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے اللہ پہچا رہا ہے سلام تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے حدیث میں درہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہچا رہا ہے تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی ویسے پڑھ رہے ہیں حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں تو پھر یہ درست ہے نا درست ہوگا لیکن یہ کہ سلام پہچانے کا مطلب یہ بھی ہی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو صحیح حدیث ثابت ہے فرشتے پہنچاتے آپ یہ کہنا کہ فلان آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے فلان کے بیٹے تو یہ صحیح حدیث ثابت نہیں ساری رواہتیں صحیح یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن محصول حضی نے فرمایا کہ پھر اعلیٰ نبی کہنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زندگی میں ہمیں اگر کوئی مکہ میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا یہ ان کی اقلا بھی درست نہیں ہے اسی لئے صحابہ کا اجمع نہیں ہو سکا آپ ایوہ النبی بھی پڑھتے ہیں جی آپ تو آلیٰ نبی بھی پڑھتے ہیں بات ٹھیک ہے حضیٰ ٹھیک ہے اچھ اثر جوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ حاضر و ناظر کے عقیدے سے نہیں بس اسی اسلام علیہ وسلم یہ ہم نبیوں پر قیاس کرتے پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے تو اس کے اوپر ہم کیا شرک کا فتوہ لگا سکتے ہیں نہیں لگاتے بیدت کا لگائیں گے کیس کا یہ عمل بیدت ہے کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں یہ پانچ مال سوال ہی ہمارے جاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں دیوبان سے بھی ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گرنٹی حضور کی شکل کے لیے ہے حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آسکتا ہے لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا اس کے بارے میں اب کیا ہے اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں بعض دیوبان بھی انورشاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیات سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جلال دن سیوتی کے بارے میں شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بہتر دفعہ حضور کو دیکھا ہے تو اب یہ بیداری میں اب اس میں احل السنہ جو احل الحدیث ہیں ان کا کیا حدیث ہے ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا حدیث کے نظر یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندگ کیا جائے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اہلہ طریقہ اس کا احلقہ اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ صابہ تابین مہدسین کا جو بہترین دونے تین سو سال تک اسلام کا اس دور میں کدھر بھی ثابت نہیں سب بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں سوفیوں کے بعد جھوٹے ہیں کسی ایک دعوے کو نہیں جلال الدین سوتی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہے وہ ہاتھیں وہ لیل کہتے ہیں جلال الدین کو شہرانی شہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا عبدالحاف شہرانی اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے عبدالحاف شہرانی ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی وہ لے آجیا تاج المقالر شہرانی کو بتا ہوں اور ابن حجر مکی بیدتی تھا بہت بڑا اور ساوی جو تھا ساوی تھا اس کا مسلمان ہوں نمی شکل کے ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں بکھی ہیں بہترین رد میں بتاتا ہوں شنکیتی نے ازول میان میں بہترین رد کیا ہوتے ساوی کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ خبیص کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اثر ہے ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا اسی لیے ہمیں جب نمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی آزر النازر تھے پچھلی امتوں پر بھی ساوی بہت بڑا گمراہ ہے ساوی پر بہترین راڈیو ہے نا وہ دو تین سو صفحے پر لکھائے شیخ شنکیتی نے شنکیتی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں جو کہ موری تانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں خورد ہوئے یہ دیکھیں جو عبدالحاف شارعیت چار سو اکسٹ یہ عبدالحاف شارعانی جو ہے نا نعاب صدیق حسن خان صدیق حسن خان انفی جو تھا انفی ہے غیر مقالد انفی ہے انفی بھی ہے تو غیر مقالد بھی اس نے عبدالحاف شارعانی کی اس نے تاریخ کی انہیں لکھائے کہ یہ اسی کتاب ہے یہ اس نے لکھائے تو نیچے کیا لکھائے دارو سلام والوں نے لکھائے یہ سارا جھوٹے بل من تالا کتبو مثل البحر المورود فی الماسک والاعود والتبقات علیم انہو رجل خرافی مبتد سال وکتب مشونہ من الشرق والخرافات والازالیل وقتالا تو کسیر منہ تو اسی کتاب میں میں خود پڑھائے طبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا وہ گدی کے ساتھ بدفیل ہی کرتا تھا مریدوں کو کہتا تھا کہ پکھوڑ اس کو آگے سے پکھوڑو نہیں تو ان کی زمین کتم زمین میں داز جاتا تھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ شخصی کے بارے میں کچھ ہمارے جو اصحاب الحدیث ہیں وہ تھوڑا بڑا غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شخصی جو ہے یہ شرق ہے تو یہ کیا آپ کے نزدیک درستہ وسیلہ شخصی کو شرق کیا نا نہیں ایک ہوتا ہے زندہ آدمی ہوں اس کی دعا کا وسیلہ نا نہیں خوض سدہ کسی کہتے ہیں خوض سدہ ہاں اس کو بدد کہتے ہیں اچھا کچھ ہیں جو غلو کرتے ہیں سلام میں کہتے ہوں گے لیکن بڑے جو عرب علماء ہیں چیک ہے اچھا سر یہ اسال سواب جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حنفہ کے نزدیک یہ جائز تھا کیا اس میں سلف میں اختلاف ہے اسال سواب قرآن پڑھ کے فاتحہ بخشنے کا کیونکہ اس کے جوبند بھی کائن ہیں اور بریلوی بھی کائن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف میں اختلاف تھا قرآن پڑھ کے سواب بخشنے جو ہے یہ ثابت نہیں اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بیدت ہے یہ ثابت نہیں ہے کسی ایک سے بھی نہ امام حنفہ سے نہ ان کے شاگردوں سے نہ کسی ایک سے یہ تین سو سال تک کہ قرآن پڑھ کے سواب بخشنا ابن کثیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شاہ فیس کو جائز نہیں سمجھتے تھے جائز نہیں سمجھتے تھے یہ ابن کثیر کا دعویٰ ہے ہمیں صحیح صنع سے ملا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا ملنا ہے اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جائز سمجھتے ہوں گے اگر یہ صحیح ہے تو نہیں لیکن اس کے دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اب یہ بڑا احتیاط کا آپ کے اعتبار سے ہم تو ماشاءاللہ مجھے آپ کی یہ پروچ بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تکفیر سے بچیں اب اگر کوئی شخص حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال لوگوں کو خواب میں ہے وہ فرمایا کہ تم شافی کی کتابیں کب تک پڑھو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے بخاری اس کا مضلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ جنت میں خبر ہو چکی ہے کہ بخاری لکھی جا چکی ہے اس طرح سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر اپنے نبی کو ابھی بھی مطلع کر رہا ہے حاضر و ناظر سے مراد اگر وہ یہ لیتا ہے حالانکہ یہ نہیں ہے ایسے لیکن اگر کوئی عمام جو ہے اس کے نظر تو اس کو ہم کیا کہیں گے تخبیر نہیں کریں گے تخبیر نہیں بدہ تھی صحیح ہے اسی طرح سر استعانت کے بارے میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں پکارنے کا عقیدہ اس لیے سے لیتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے آتا ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہو شرک یہ ہے اچھا استعانت اگر وہ عموات کو پکارتا ہے مدد کے لیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے وہ کرتے ہیں تو یہی کرتے تھے وہ مشرقین کا یہی کرتا تھا شرک فی دعا جو ہے یہ ہے یہ شرک فی دعا ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کاردس کے وسیلے سے تو یہ علیہ دا مسئلہ ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب اس ستر صحابہ کو شہید کیا گیا جو دھوکیہ سے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے نہیں کہہ سکتے ہیں وہ زندہ تھے نا نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا وہ کرشیدہ میں گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ عنذر حالانہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور تک وہ بات پہنچا رہا ہے ڈریکٹ حضور کو پکارنے کی نیت نہیں تو درست ہے تو اس کی یہ استضلال غلط ہے غلط ہے جی بدت ہاں یہ تو بہت غلط ہے اچھا سر اسی کونٹیکس میں آگے چلنے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غیبی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں تو اب یہ دیفنیٹ ہے کہ مبشرات آپ نے فرما بھی دیا اس سے مراد خواب ہے خواب کے علاوہ کوئی اور سور سب باقی نہیں ہے غیبی خبروں کا کشف نہیں کشف تو کوئی نہیں یہ ساری علی جبل والی عدیث اکثر دیوبند بہت پیش کرتے ہیں یہ اپنے یہ رائیوینڈ والے صوفیوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملتے ہیں اور مجھے عرب میں بھی کئی رائیوینڈیئیں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ہمارے رائیوینڈ اجتماع میں آتے ہیں لئے لوگوں نے دیکھا ہے بلہ میں تو خود دیوبندیوں میں گھسا تھا تو بریلی بھی یہ کہتے ہیں ان کا کیا گناہ ہے اسی لئے جناب ہم نے پندرہ سال بریلیویت میں گزار کے ہم تین مہینے بھی دیوبندیت میں نہیں گزار سکے ہمیں پتا چل کہ یہ وہی گاند ہے تو یہ اب اس طرح کے عقیدہ رکھنا کشف کرامات کے بارے میں تھوڑا بتا دے کرامت جو ہے کرامت جو یعنی ثابت ہو اس کو علی صورت مانتے ہیں جس کا صحیح واضح ثبوت ہو جو ثابت ہو جائے مثال کے طور پر جو ہمارے اسمہ رجال کتابیں اگر صحبہ تابین طبع تابین کے دور میں مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک انفی نوجوان نے سیدنا ابو ریر رضی اللہ عنہ نے کوئی برا کہا تھا تو اوپر سے چھت سے سام گر رہا تھا وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے کہا توب توب تو اس نے جب توبہ کیا سام غائب ہوا اس طرح کی کوئی اگر کرامت واقع ہو جائے جس کا ثبوت صحیح 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 سے ہو اس کو ہم ماند دیں اس کے لئے یہ کرامت کے وہ آدمی مثلاً یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مرید جو ہے اس کا جاز جوب رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے تو یہ کندہ لے کی نکالتا ہے اور کندہ چھیل جاتا ہے یہ سارا یہ جو ہے رائیوینڈ مالے ملے ہیں وہ کہتے ہیں بازگاد حجی عبدالواحب صاحب نے رائیوینڈ پہنچنا ہوتا ہے پندرہ منٹ رہا جاتے ہیں پنڈی سے تو وہ ڈرائیوینڈ وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو تو پندرہ منٹ با رائیوینڈ گاڑی اتر گئی جھوٹ ہے یہ سارا جھوٹ ہے سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرامت اور استدراج میں ہم فرق کیسے کرے گا یہ کام آدمی ایک عام آدمی تو دیکھتا ہے اس بندے کی داری ہے اس نے ماما پہنا ہوا ہے کرامت ظاہر ہو گئی اعلی عقیدہ اس کا شرکیہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کیسے جاج کرے گی کیا چیز استدراج ہے اور کیا کرامت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کرامتے والی بات ہی جھوٹ ہوتی آپ آدمی دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی کرامت اگر آپ مداری تو کوئی کہتے ہیں تو یہ میں بجمن میں دیکھتا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک گنجل آیا تھا مداری حضروں میں کبھی کبھی آتا تھا تو ایک آدمی کو لٹا دیتا تھا اس کے اوپر چادر ڈالتا تھا پھر اس کو اس طرح پھیرتا تھا لو اوپر سے کوئی لٹھی یا چھوٹی تو اس کا سار علیدہ ہو جاتا تھا دار علیدہ ہو جاتا تھا اب اس میں چادر کی نیچے دوسری طرف ہے پھر پتہ نہیں وہ کچھ پڑتا تھا کیا کرتا تھا پھر اس کو ملا دیتا تھا پھر چادر چادر زندہ نکلاتا تھا اسی طرح میرے سامنے مجھے بلکل جہا دے بچپن کی بات تھی کہ ایک آدمی کی چادر لے لی اس مداری نے چادر اس کی جو تھی نا ایک نیلے قسم کی رنگ تھی ہمارے آن خاص چادر ہوتی ہیں حضروں کا پران رواج اب ختم ہو گیا نا اب کم ہو گیا اس کو انہیں جلا دیا آگ لگا دیا تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے نا جوان انہیں کہا پرشان نہ میں بھی آدمی دیکھا ہے آدمی دیکھا ہے آدمی دیکھے جاؤں بھائی اس طرح کی کوئی اگر ہے تو یہ وہ تو سبجھے گا کہ یہ بڑی کرامت ہے آم آدمی آم آدمی کے تو اچھا صرف بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پوچھانے والا اس سے نقصان نہیں پوچھا سکے گا وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گا جس سے ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں آپ کے نزدیک یہ جو گروہ ہے یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے اس کے بعد سے جب بدتی فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلتا آ رہا ہے کچھ لوگوں کا دیوبند علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ جو ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل السنہ کی روایت لی جائے اہل البدہ کی نہ لی جائے وہ کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل عدیث یہ تینوں اہل السنہ میں داخل ہیں آپ کا کیا موقف ہے میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں یہ بات اہل السنہ وہیں ہیں جو سنت کو ماننے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کون سے یہ دیوبندی ہیں دیوبندی تو آل عدیث کو آل سنت نہیں کہتے یہ بہت بڑا مفتی ہے اسلامباد کے اندر اور کئی لوگوں سے میں نے اس کو امانداری سے میں نے مسجد میں اس وقت میں دیوبندی تھا بڑا مفتی ہے بہت بڑا مفتی ہے یہ تو بیسے بڑی جورت کی بات ہے بلو ایریا میں رحمانیہ مسجد کا مفتی مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی ریکارڈ نہیں کی ہے لیکن وہ میرے سامنے مکن نہیں سکتا ہم دو تین بندے تھے دوسری بات یہ سر ریکارڈن میں نہیں کہے گئے ریکارڈن میں نہیں کہے گئے میں اس وقت دیوبندی ہوا تھا دو تین مہینے ہم دیوبندی رہے بریلیو کے بعد تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آنے شروعی تو میں نے اس بندے کو آفسہ میرے ساتھ تھے تو میں نے قرآن شیف سامنے تھا میں نے کہا یہ قرآن پا گیا مجھے امانداری سے بتائیں کہ اہلِ حدیث جو ہیں کیا یہ گمراہ ہے کہتا ہے نہیں اہلِ حدیث گمراہ نہیں ہے صرف تقلید کی وجہ سے ہمیں ان کو اہلِ سنت سے خارج نہیں کر سکتے یہ حق پر ہے یہ بات تو کفایت اللہ صاحب نے بلکھی اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بصیت عوام کے بریلویوں کی یاد دیوبندیوں کی نہیں کرتے تکفیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیریم بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اچھانویں قبول کرتے ہیں سو دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسبت زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے عقابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ شار فساد خودکوش حملے دماغے یہ دیوبندیوں کی لائے ہیں بریلوی کی نہیں ہے اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہیں نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں یہاں پر یہاں حضروں میں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باغ یا مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروغام کے اپنے بدا سنگی جس کی سیڈی وجود ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے حلیدیس کی حمال کی دیوبندی کے محلوب کی تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بچاروں کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں انہی مامونیفہ نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوام کے لئے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا اور خواست کے لئے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نویت کی ہے تقلید شخصی جو ہے یہ بیدت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ کبھی شرقی بزتی ہے تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ لے دائے اگر کسی کو غلطی لگی مثلا ایک آدمی بیدت کا مرتقیب ہے لیکن اس کی نیت صحیح تھی اس کا وہ مقصد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا بعض لوگ بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام بحاری کی تقلید کرتے ہیں ہم لوگ جائے وہ امام انیفائی کرتے ہیں اس کو تھوڑا بریف کریں اس کا جو ہے نا پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا مانا کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی حدیث ماننا بھی تقلید ہے کے نہیں دوبانیوں بریلی کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں قرآن ماننا تقلید نہیں اجماع ماننا تقلید نہیں تو یہ ان کی مسلم ثبوت میں لکھا ہوا ہے اور بڑی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو جب انہوں نے یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اجماع قرآن حدیث اس کو ماننا تقلید نہیں ہے تو پھر آہ یہ نہیں یہ تو اچھا آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سوچتے ہیں عوام جو امام نفع کی تقلید کا دعوے دار ہیں اے اے اول تو یہ سرید عوام ہیں جن کو بولی نہ پڑھائیں نا ان کو پتہ نہیں وہ سیدھے مسلمان ہے اللہ جانتا ہے چاہے بریویوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لدا پا دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو مان بھی جاتے ہیں اچھا سب پچھلے سال 28 مئی 2008 کو ہم آپ کے پاس آئے تھے آج 17 جون 2009 ہے اس وقت میں میں نے ایک سوال کیا تھا تو میں ابھی اس میں تھوڑا سے کنفیون میں ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی یہ چوتھی صدی میں یہ بعد میں شروع ہوئی ہے جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو بیاسی حجری جنہوں نے فضل الصلاة والنبی لکھی ہے ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی اور یہ امام بہاری کے ہمسر ہے ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا ہے اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی تیسری صدی میں اس کا جواب آسان ہے کہ یہ سکول آف تھارٹ ہے مالکی ایک سکول آف تھارٹ ہے انفی سکول آف تھارٹ ہے تقلید نہیں تھی جس طرح امام و نفع استعداد کرتے تھے قرآن حدیث سے آسار صحابہ سے تابین سے اس طرح یہ لوگ اس طرح کتے ہیں اس طرح مالکی کرتے تھے اس کی میں آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علمات ہیں جن کو شافی کہا جاتا ہے مثلا قاضی حسین قاضی حسین آج کل کے نہیں قاضی حسین پرانے اندور کی چوچھ صدیج دی کے اس طرح قفال مروزی اور دوسرے جو علمات ہیں وہ کہتے تھے جن کو شافی کہتے ہیں وہ کہتے تھے ہم شافی کے مقلب نہیں ہیں تو یہ سکول آف تھارٹ تھا مالکی حملی شافی اور علیہ دیس یعنی پانچ سکول آف تھارٹ تھے تو سکول آف تھارٹ کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اب بھی کوئی احسان فی ہے جو قرآن حدیث کو مانتا ہے امان عفا والے جو اصول ہیں انفیوں کے جسے امام تعایو وغیرہ تھی ان اصول کے طور پر کرتا ہے تو غلطی جب اس کو لگے کہ وہ نہیں تھا مسئلہ ہوگا لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کو تو آپ سمجھیں امام شرفو دی نوی جو ہیں چھٹی صدی میں گزرے ہیں بہت بڑے امام ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الشافعی الدمشقی وہ بھی یہی ہے اور یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ لسنا شافعی یہ انفیوں کے دام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتابوں میں عبدالعی لکھنا بھی نے ملکل کیا ہے اور اسی طرح ابن عبدین شامی نے ملکل کیا ہے اسی طرح عبدالقادر جیدانی ریمت اللہ علیہ کے ساتھ بکھی جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے اچھا صلی اللہ یہ اہل نجد کے بارے میں اب یہ بڑی پیاری باری اجازمائی بات کرتے ہیں جب ہم کسی کو سلفت عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے عقیدے قرآن حدیث کے ساتھ سو فیصد میچ کرتے ہیں لیکن یہ تو وہابیوں کے نجدیوں کے عقیدے ہیں یہ ہم کیسے مان لیں اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے یہ کوفی ہے نجدی یا یہ ہمیں نجدی کہتے ہیں یہ کیا ہے نجدی اس میں یہ نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ماذر شیطان کا سیغھ اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر کٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گار سے مشرق کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے یشیر علیہ المشرق اور بعض جگہ یہ رفاظ ہے یشیر علیہ عراق کے یہ سال بن عناف کی بہاری مسلم میں ہے عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح اس نے وجود ہے کہ انہ نے عراق کو کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا کیونکہ میں نے اپنی اببہ سے یعنی عبداللہ بن عمر سے سنائے وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے شیطان کا نجت یہ نجت ہے یہاں سے شیطان کا سنگھ لکھا تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں آپ کے بالکل مشرقی طرف وہ احراق کا علاقہ آتا ہے عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے دوباند اور بریلی بھی آتا ہے یہ تینوں آتے ہیں قادیان بھی آتا ہے واللہ والم کیا مراد ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی عدیث میں تحریف جو ریاض والا نجت ہے ریاض والا وہ مشرق جنوب کی طرح ہوتا ہے یعنی جس طرح میں آپ کے سمجھ بیٹا ہوں بالکل میں آپ کی مشرق کی طرح یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے ہو تو اب وہ عدیث میں چونکہ عراق کی الفاظ بھی ظاہر آ گئے تو مراد ان حدیث سے عراق والا نجت ہے حجاز والا نجت نہیں ہے عرب ممالک میں نجت کہتے ہیں اچھی زمین کو تو سات نجت ہیں عرب علاقے میں تہمہ کا نجت ہے اور حجاز کا نجت ہے اسی طرح عراق کا نجت ہے تو عراق کا نجت ہے اس بارے میں کتابیں بھی سر سحل بن عنایب کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے استطابت المرتدین چیکٹر میں کہ آپ نے اشارت علی العراق فرمایا اور اس کے بعد امام بخاری اس میں خارجیوں کے فتنے کو لے کے ہیں اس شیطان کا سینگ انہوں نے خارجیوں کو قرار دیا یہ ہوگا اچھا تو یہ رافضی بھی کیا کوفے سے ہی نکلے ہیں ہاں نکلے ہیں ان کی بھی اصل تو کوفہ سے ہی ہے اچھا اصل کوفے سے اچھا سر سنن دارمی میں نے پڑھی ہے امام مسلم کے استاد امام دارمی اس کے علاوہ جامعہ ترمزی میں بھی اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل و اہل الحدیث کی یہ رائے ہے اور اہلِ کوفہ یہ کہتے ہیں اس کی اہلِ کوفہ جو ہیں یہ شروع سے ہی ایک چلتا آ رہا ہے سکول آف تھارڈ بلکل الادہ سے اہلِ کوفہ یہ کس کو کہتے ہیں شروع میں جو ہے نا اہلِ کوفہ کون تھے ابراہیم نقی تھے یہ اس میں اچھے لوگ بھی علیہ السلام تو علماوی تھی جس طرح سفیان سوری تھے ابراہیم نقی تھے حماد بن نبی سلیمان تھے حماد بن نبی سلیمان جو ہے وہ بیدتی ہو گئے تھے بعد میں حماد بن نبی سلیمان امام نفا کے استاد ہے نا استاد ہے انہوں نے علیہ السلام تو میں نے چھوڑ دیا تھا عقیدوں میں یا عمال میں عقیدے میں مرجی ہو گئے تھے مرجی مرجیہ کے بارے میں تھوڑا بتا رہے مرجیہ جو ایمان میں کمی بیشی کی قائل نہیں ہے اور اخمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں اس طرح کی بات ماں نفا کے بارے میں بھی ملتی ہے پتہ نہیں یہ آفظ ابن اجر نے لکھا ہے یہاں پر تقریب و تعذیب میں لکھا ہے کہ حماد بن نبی سلیمان فقی ان صدوق لو احام سچے فقی تھے ان سے غلطے ہوئی ہیں ورمی یا بیل ارچا ان پر مرجی ہونے کا اطراز لیکن دلیل دی کوئی ہونا ہے دلیل تو یہ تقریب و تعذیب ہے نا اب وہ تعذیب و تعذیب دیکھیں گے تو خلاص آئے میں چاہتے ہیں اس کا خلاص ہے اچھا سر خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تختِ بلکیس والا یہ دو واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہیں اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک شیخ علیہ السلام جن کو یہ کہتے ہیں تیل قادری صاحب بیان میں کہہ رہا ہے دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم آصل کی تو اب یہ خضر خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں اور کیا یہ زندہ ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں یہ امام نوی کے بارے میں نے سنیا کہ حیات خضر کے وہ قائل تھے یہ بار ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں پتا نوی کا لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے اس بارے میں میں نے ایک مضمون بھی لکھائے اچھے یہ رسالہ تو نہیں پڑا جو جون والا رسالہ جولائی والا رسالہ کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظی استعمال کیا حضرت خضر کے ساتھ اس پہ امت میں اختلاف ہے اختلاف ہے جمہور علماء جو ہیں نب مہدسین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے سیدنا یہ دیکھیں یہ ابھی آ رہا ہے جولائی میں ہمارے سلام آپ نے لگایا ہوا ہے ہاں ہاں الحمدللہ یہ جو ہے اگر یہاں پر یہ ریکارڈ نہیں ہو سکے گا ہم آپ کو پہلے یہ دکھا دے گی یہ مضمون جو کی تھی بس ٹھیک انشاءاللہ یہ کر لیں گے اس میں سلطان نور الدین لگی کا واقعہ بھی وہ جو کہتے ہیں نبی کریم صاحب کا جسم یہ واقعہ کیا ہے ثابت نہیں ہے یہ بھی داخی کیا ہے اس میں یہ ویسے نکل سمودی نے کیا ہے میں نے سمودی سے دی آئے پھر سمودی کو بتایا کہ کف پیدا ہوا تھا یہ واقعہ تو سپے لکھا ہے اچھا یہ واقعہ بڑے بارٹن کا ہمچارل جیس کی تحقیق آ رہے ہیں تحقیق ہو چکی صحیح صرف تخت بلکیس والے واقعہ اسے آپ نے رسالہ لگایا ہوا ہے ہاں لگایا ہوا ہے یہ رسالہ ہمارے میں چھوڑے کبھی مہنے مہارے پاس وہ آتا بھی میں غلام اس میں زیر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ کٹھے بھیجتے بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے پرانے سالے بھی سارے ہیں سارے ہیں اس کی کمپیوٹر پر کاپی بھی ہے بس ٹھیک جب ضرور پڑتی ہم وہ حصہ لے کے پرنٹ رکال لیتے ہیں بڑا فائدہ ہے اس کا اچھا سر یہ جو اس میں ہے تخت بلکیس والے واقعے میں وہ کہتے ہیں جو ولی جو ہے اس نے پلک جبکنے سے پہلے یہ کہیں موجود ہے کہ وہ ولی تھا فرشتہ تھا کیا تھا نہیں ہے کوئی موجود نہیں بنی اسرائیل کی روایات ہے کہ آسر بن برخیہ تھا لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں اور اگر وہ ہو بھی تو اس کا کوئی ثموت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا اچھا اُن زمانے میں تو نبی بہت سے آتے تھے ایک ایک وقت میں بے شمار نبی ہوتے تھے مورزہ بھی ہو سکتا ہے آہا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پاس علم من الكتاب تھا نا کتاب کا علم تھا نا ہو سکتا ہے وہ نبی ہو ٹھیک ہے ہاں کتاب من الكتاب اچھا صاحب یہ جو قرآن پاتھ میں آتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بے جو سلام کے اوپر زور ہے اب یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم درودِ عبراہیمی اور درود پڑھتے ہیں تو سلام کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں درودِ عبراہیمی کے ساتھ السلام علیہ وسلم پر تو یہ پڑھے ساتھ نہیں ہے اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے نا سلام کیسے بھیجے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یعنی ایک تو یہ ہے کہ صل اللہ علیہ وسلم یہ تو ٹھیک ہے آج میں وہ بھی آ گیا ثابت ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تو باقی جو ہے کہ یہ صل متسلیمہ یہ دونوں سے مراد یہی نماز والا درود ہے کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں عدیثیں دیکھیں نا بخاری مسلم کی تو اس میں یہ نماز والا درود دی جو ہے کیونکہ وہ بخاری مسلم ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سلام سیکھ لیا ہے تو ہمیں درود بھی سکھائیں درود سکھائیں اگر کوئی شک میں نے ابن ماجہ میں پڑھا ہے صحیح 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 کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس اتنا اس کے ساتھ اگر کوئی وبارک وسلم لگا لیتا ہے قرآنی حکم کو پورا کرنے کے لئے اس کو ہم بدتی تو نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے لیکن یہ میرے خالے مل جائے گا آپ ایسا کریں نا کہ یہ درود کے بارے میں حفظ ابن قیم کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کے نہیں جلال الفہم تخریج بھی اس کے ہوئی ہے میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب لیتا ہے ہونا چاہیے وہ کئی نہیں ملا یا فضل الصلاة والم نبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تخریج یہ چھوٹی سی کتاب ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے ایک سو سات حدیث ہے اس میں ہاں جی انہیں آثار بھی ہیں سر یہ قبر میں حازہ کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا آپ نے وہ حوالے دیئے مجھے دھونے سے ملے نہیں اس طرح کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے آپ صاحب یہ نوٹ کریں ابن حوال کا والا تو اس میں یہ حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دیوبندی بھی عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر تو اس لیے کہا جاتا ہے حاضہ یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں اس کو تھوڑا بریف کریں اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ ریزلٹ ایسے نکالتے ہیں یہ حاضر وہ میری جو کتاب ہے نا اس بات عذاب قبر والی وہ لیا ہونے زیادہ یہ ساتھ جو ابن عمان کا والا تھا نا یہ آپ در آب وہ میں نکالتا ہوں یہ بتا بھی دیں اس میں ہمیں اللہ دی بوئی صفیق اللہ دی بوئی صفیق اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا ایسا یاد ہی آرہا یہ کمپیٹر سے نکال لے گی بیسے آپ نے خود دیکھا بھائی ہے کئی دفعہ اچھا یہ کس چپٹر میں ہے کتاب الجنائز میں کتاب الجنائز میں ایو رجل ہلی وہ کہتا ہے ایو رجل ہلی میں تو یہ آپ کو نکتہ بتانا چاہتا ہوں یہ شروع سے ذرا بتا دیں ہماری ریکارڈنگ میں بھی آگے یہ بھی آجائے گا انشاءالا وہ اس میں کچھ وقت لگ جائے گا ایک منٹہ کیونکہ یہ سب سے بارڈن سوال ہے اس کونٹیکس میں اس میں اچھا ما تقولو اس میں آگے یہ تو پہلے ہی نکل آیا ہے یہ ہے نا زبردست کام اچھا مسند احمد جو ہے نا مسند میں تو خیر وہ روایت مستدرک الحاکم جلد ایک صفحہ تین سو سے نکالنا ہے ساتھ ہوگی میرا خیال ہے ابن حیبان کی صحیح میں بھی ہے یہ جلد پانچ صفحہ چھپا نے میرا خواہ اچھا نکل جلدی دلتا جکہ ہم نے صحیح ابن حیبان پر ہوتے کا نلس جلدو مکہ اگرہ نہیں دا صحیح ابن حیبان بلا نسخہ بلا نسخہ بلا نسخہ دلتا نشتا دلتا نشتا یہ مستدرک کا ہو اللہ نول کرے دلتا خیال دلتا شا جلد نمبر ایک صفحہ تین سو اسی حدیث نمبر چودہ سو تین اس میں لکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محیل کو کہا جاتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اللذی کانا فیکم اس آدمی کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا وماز یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے ومازا تشدو بھی علیہ اور تُو کیا گوئی دیتا ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے ایو رجل کون سا آدمی یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آپ تو مفتی احمد یار نحوی نے لکھا ہے جا الحق نمی کتاب میں اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں کہتا ہے کون سا آدمی صحیح یہ ایو رجل آئیے در اس کو کارلی یہ ہو گیا یہ ہو گیا اچھا آزم بھائی یہ جلد نمبر پانچ صحیح بن حبان جو دس جلد والنسخ ہے الحسان کا صفحہ چھپن ذرا دیکھو در لکھی کی نہیں حاضر کا سیکھا غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا بَعَيَانَ حَازَ الرَّجُل ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت بار جب غاوت کی نا علی مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی یزید شام میں تھا حاضر کا آہ تو حاضر کا اسی طرح صحیح بخالی کے شروع میں جو حدیث ہے نا احرقل والی تو اس میں بھی کہا تھا حاضر وہ ابو سو سنان جسم میں تھے اس میں بھی حاضر رجلی اچھا 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 تو ادھر کتا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ مادونی تھی نہیں میں نہیں کہتا دس جلد والا اس کا اس کو تو آتویں نہیں لگا اس میں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اگر حاضر کہہ دیا تو اچھا ادھر بھی تو ذکر ہو رہا ہے بات تو نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کی چھٹی جل لے کے آئے پانچویں جل چلیں یہ ٹھیک ہے پانچویں جل پانچویں جل سر یہ اگلا سوال ہے یہ اگر مل جائے تو اور جا دے بہتر ہے مستدرک سپے لے کے گروایا تھے ٹھیک ہے مستدرک 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 والا حاکے میں ہے مجھے یاد نہیں وہ در وہ جگہ ہے نا اچھا اچھا چھپن میں نہیں ہے اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے یہ چونکہ میرا یہ کل بھی نسخہ ہے نا یہ ابھی چھپی نہیں ہے کتاب یہ عذابِ قبر پار اچھا اچھا جی یہ ہے اچھا جی یہ جو ہے نا جل پانچ اچھپن اچھے آسی یہ کیا ہے پتہ اچھا جی نہیں تو اس کی فرس بھی نہیں ہے آپ کو مل جائے گی مکبہ شاملہ میں ٹھیک اچھا لیکن دیکھنے کچھ کرتے ہیں کہ شاید مل جائے یہاں سے ان المیتا مجھے نے کہا جی ان المیتا ان المیتا کیونکہ اس پر حکم بھی آپ کو بتا دے گی روایت صحیح ہے نا حکم امام زہبی کا یہ اپنے امان ہے اچھا پانچ اٹھالیس سفا دیکھنے یہ کھل رہی اچھا پر یہ زہبی نے اس عدیس کو صحیح کہا ہے جو آپ نے مصدرت کی پڑھی ہے زہبی نے کچھ کہا ہے شرط مسلم یہ کہا لکھا ہے اللہ شرط تاب او حماد بن سلام یہ صرف یہ کہا ہے اللہ شرط مسلم کی مسلم کی شرط پر ہے یہ نوائے اچھا جی یہ سوارتالیس ہے نا تو افتالیس پہ تو نہیں یہ پیچھے آئیں یہ کیا ہے جی یہ یہ اچھا جی یہ 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 حدیث نمبر اکتی سو تین یہ اب تحقیق پر انسخہ لکھیں صحیح ابن احبان کا جنسخہ ہے اکتی سو تین نمبر حدیث اچھا ادھر اب بھی لکھ لیتے ہیں صحیح اکتی سو تین اکتی سو تین پر ابھی وہ حکم جو آئے آپ کو محققین کا بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے اچھا یہ بھی ایک حوالہ لکھا ہوا ہے کہ حفظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بات بے دلیل ہے اسکلانی کور میں نبی کریم صاحب کا دکھائے جانا جو ہے اسکلانی کا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے دلیل ہے اچھا ابن حجر نے بھی یہ انہوں لکھائے اسناد حسن انہوں نے یہ لکھائے اسناد حسن محققین حسمی نے مجوزاد میں لکھائے اسناد حسن اور یہ صحیح ابن حسن یہ دیکھیں نا یہ در بھی ایو رجولین یہ کدر ایو رجولین ٹھیک ہے اس کے علاوہ کی تھی عبد الرزاق ابن ابی شہبہ حناد ابن سریر تبری تصیح تبری علی حاکم بے عقی انہوں ان سب نے بیان کیا اور یہ لیتنے کہ حاکم ورزا بھی دونوں نے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے سکوت کرنا چاہیے بس بس اچھا سر یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں بس اس میں عام نے جاب آپ کو بین ایڈیو سکوت کرنا بس ٹھیک اور سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس میں اہل سنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بننا نماز چھوڑ دیتا ہے کہ نماز نہیں بخاری مسلم میں نہیں آتا ہے سر مسلم میں ہے نا فرق ہے نماز اب بے نمازی کو کافر کہہ سکتا ہے بے نمازی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں فاسق شیخ علمانی کا یہ وہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلقن بے نمازی پڑھتا ہی نہیں کوئی فرض نہیں پڑھتا جمعہ بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی تو وہ کافر اور اگر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں تو وہ گناہ گار حفاظ اس کا صرف حدیث میں آتا ہے چوال خور جنت میں نہیں جائے ہوگا نا کہ اگر وہ چوگل خور کافر ہے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا اگر مسلم ہے تو انشاءاللہ یہی اس نے ذانے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے سار اگر کوئی مسلمان کسی حرام کام کو حلال سمجھ کرے وہ کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے اگر اشتہادی خطا میں مطلع نہیں ہے اگر اشتہادی میں مطلع نہیں پڑھتا اور اس میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اب اس کی پچھلی نمازیں رہے چکے ہیں جس سرحنفی لوگ پوچھتے ہیں اب احتیاط کا پہلو دیکھا جانے احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہے گئے اس کو عداد کرنا چاہیے مگر اہل حضی علماء اکرام کہتا ہے کہ نہیں کوئی ضرور نہیں ہے یہ بدت کے جنگر میں آتا ہے تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ نمازیں پڑھنے 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 مگر احتیاط کا پہلو دیکھیں اس لحاظ حناف میرے حیال میں صرف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا صرف صالحین سے کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوگی نمونت کبھی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا یہ بھی تو ہے نا لیکن یہ آجائیں اچھا صرف یہ جو ہے تفسیر ابن کسیر میں ولو انہم اظلمو انفسہم جاؤکا سورہ نساء کی چوہسر نمبر آیت کے تحت امام ابن کسیر ایک واقعہ لے کے آئے وہ قبر پر ایک شخص تھا اس نے روایت کی آپ نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ بے حصل ہے اب یہ ابو غیاز کے واضجات میں سے بے حصل واقع ہے بے حصل واقع ہے آپ نے کسیر میں لکھا ہے تفسیر اپنے کسیر کی ابو غیاز کا ہے ابو غیاز پتہ نہیں بے حصل لکھا ہے ہے تو بے حصل لیکن یہ کسیر کو نہیں پتا چلا انہوں نے کیوں لکھا تو انہوں نے کسی اگلے کسی کتاب سے نکل کر لیا بے حصل کا مطلب ہے کہ تو اگر اسی کوئی سنہ دے تو پیش کی جائے نہیں وہ کہتے ہیں جو فتوہ مارے پہ لگانا ہے آپ انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاب بیان کرے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا تو یہ حجت نہیں مہدلسین کی نظیق تو اگر بغیر سر کے بان کرتے مان لے کہ نہیں ابن کسیر پہ فتوہ نہیں لگاتے تاب پہ فتوہ لگاتے پہ اس بات کو سمجھے نا حصول یہ کہ اگر ایک تاب بھی بیان کرے عبداللہ البحی جو ہے نبی کریم سلام کے بارے میں ایک عدیس مان کی جس میں یہ کہ آپ کی مفاد کان کا خراب ہو گیا تھا یہ اس باگ کے مکہ میں چھپے رہے یہ واقع سارا ہماری اسمار جان میں لکھا ہوا ہے تو یہ عبداللل بحی نے شیطان سے سنا ہوگا ہے ٹھیک سکہ صدوق تاب یہ اس نے لیکن کسی صحابی سے سنتا تو یہ بات بہت بیان کرتا نا تو تاب کی بات ہم جو کہتے ہیں پانچ تابعین کی یہ بات ہیں کہ نبی کریم نے اچھا کہ دیا تھا مراد یہ کہ تیل کر گرانی کون علا والی بات تو یہ پانچ تابعین سے ثابت تھے تو جب تابع کی بات ہم نہیں مانتے اس پر فتو نہیں لگاتے تو سیدنا علی رضی اللہ حنو اسے بوز تھے سیدنا ناصبی سیدنا علی رضی اللہ حنو بوز کی وجہ سے ان کو ناصبی کہا جاتا کہ آپ نے کھران کیا مقابل سر مجودہ زمانے میں خارجی کو مجودہ زمانے خارجی تو ایک مسکت میں بھی ہے پورا فرقہ عبازیوں کا عبازی فرقہ اس وقت موجود ہے یہ خارجوں میں سب سے نرمی کرنے خوارج ہیں اچھا اس بندے کی ہو خارج ادھر مسود عثمان قدیم فرقہ یہ مسود بھی ایس یہ سب خوارج ہیں تکفیری گروپ ہے اچھا سر یہ جزید کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لوگ قرآن سنت کے من دو باتوں پہ محفظ آتے ہیں کہ آپ کے کچھ علماء والدین مصطفی کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں سرپ محدثین کی رائے بتائیں کیونکہ اصل میں کسی بندے کے اس مورجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کر آزم جی احمد بن کتاب ابن جوزی علی کتاب سے در یزید کے بارے میں مصطفی اس کے بارے میں ملہ علی کاری انفیو کتاب لکھی جس میں کافر ثابت کتاب پوری اور ہمارے پاس موجود تو یہ دیوبان تو اس کو پھر بھی اپنا مانتے وہ کتاب کی در پڑھی تھی ملہ علی کاری کتاب ہے ہمارے پاس جمع وسائل کے ساتھ نہیں پڑی عام کتاب آزم جی آپ کو پتا ہے کہ نہیں ملہ علی کاری کے کتاب کے در نبی کریم سلام کی والدین کے بارے میں کتاب پوری اس طرح کی کتاب مارے پاک موجود ہے یہ ہے جی اچھا یہ سن لے نا یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ آف دل جوزی کی کتاب ہے یہ اس کی فوٹو سٹیٹ چپی ہوئی ہے اصل کتاب ملی میں ہے چپی بیروس میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے یہ اس متعاصف سرکش کا رد علمانے من زم یزید کو برا نہیں کہتا جب وہ زم کا قائل نہیں ہے اس سرکش کا یہ رد ہے تو اس میں انہوں نے اچھے ہا اپورٹو سٹیٹ کلاش 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 اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسما اور رجال کے علم کے تیت کٹھے یہ ہاں جی اس میں سلف کی آراب بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَمْبَانَ أَبُو بَقْرٍ محمد ابن عبدالباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبدالعزیز ابن جعفر قال حدثنا محنی ابن جہشہ محنی ابن جہشہ احمد بن حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد صدوق راوی قال سالت احمد عن یزید ابن معاویہ یعنی یہ وہ آدمی ہیں جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا قلتو محن فعلا میں نے کہا کہ انہوں نے اس نے کیا کام کیا قال نحبہ انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو قلتو فَنَذْكُرُ عَنُ الْحَدِيثَ میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں قَالَ لَا يُسْكَرُ عَلَى الْحَدِيثَ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے وَلَا يَنْبَغِيْ لِأَهَدٍ عَنْ يَقْتُبَانُ حَدِيثًا اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے قُلتو وَمَنْ كَانَوَاوْهِ نَفَعْلَ مَعْفَعْلَ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یعنی یہ ظلم جو کیا تھا قَالَ آلُ الشَّام شامی اس کے ساتھ شامی انہوں نے یہ کام کیا تو حمد بن حمد تو کہتے ہیں کہ یزید صحر عدیث بیان نہیں کرتی یہ شدید جرائے یہ اس کی سنت کیا ہے اس کی سنت حسن عزاتی اس کے سارے راوی سے کہیں صحیح تو محمد کی وجہ سے یہ روایت حسن بن کی عجی صحیح مسلم میں ایک عزیس ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کو دھمکائے اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تحر واقعہ ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا احتیادی مسئلہ ہے ہم تو یزید پر لاہنگے قائد نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امام زہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج بن کوئی اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے اس کو پر بھی لاہنگ دان نہیں کرتے لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے ہیں وہ برا ظالم کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے مبیر والی سری جزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شگیرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی امام زہبی کے کسی شگیرد کی کان خبیص امام زہبی کیا اپنی رائے اپنی رائے کیا رائے اس نے اس کو ناسبی قرار دیا ناسبی خبیص وہ اس طرف سیر میں اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا جو کہ بڑے جبباروں میں ابن کثیر نے غالباً کئی قسم اللہ قاسم الجبابرہ حجاج بن جوسف کے بارے میں کوئن سی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا اسمہ بن تبی بکر نے کہا اس کو تو دیکھ لیں کہ سر کی بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی جزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے نہیں پہلے لشکر کونس ہے جو سن نبی دعود میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو عیوبن ساری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا یہ پہلے ہوا یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے باقی لشکر کو تو چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے ہیں فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں میان کرتے تھے ایک میں فوت ہو گئے تھے جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں جزید موجود تھا یہ سردیوں میں بھی ہوئے اٹھانا کوئی عملے ہوں گی اور سیدنا عثمان عزی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک عملہ ہوا تھا امیر معاویہ کی عادت میں پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی عادت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان وہ تو نیک صاحبی تھے نا انہی کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آگیا نا اس صدی کا مجدد کون ہے پتہ نہیں کسی صدی کا پچھلی کا کون ہے اس اگلی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو کسی صدی کا مجدد کے بارے میں آپ کوئی نہیں کہہ ستفلہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن آدمی کا تیین یہ کوئی ثابت نہیں یہ حدیث کیوں فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا حکمت ہو سکتا ہے ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ ہوں گے یعنی جو دین کی دعوت دیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ امت میں امام بخاری کی جو ایک شخصیت ہے اس کو تو پورے ہزار سال کا بھی مجدد ڈیکلیئر کر دی ہے یہ مسئلہ ذنی ہے کسی کے بارے میں بریلی کہے گا فلانا مجدد ہے امام بخاری نے کتاب اپنے صحیح بخاری لکھی ہے ماشاءاللہ صحیح حدیثوں کی اس میں کلیکشہ ہے لیکن دوسری کتاب جو عدب المفرد ہے اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں موظومی ہیں ایک طرف وہ اتنا احتمام کر رہے ہیں دوسرے دکٹر طاہرل قادری صاحب بیان کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں یہ عدب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی اب اس کا رد کون کر رہے ہیں پروفیسر ڈیکٹر طاہرل قادری کہتے ہیں البانی صاحب رد کر رہے ہیں صحیح عدب المفرد تو کہتا ہے یہ امام بخاری کے بھی استاد ہو گئے جرات عدیل کے یہ زیادہ مہر ہے امام بخاری سے امام بخاری کو نہیں پتا تھا جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری کتابیں لکھیں گے جیسا طبرانی لکھی گئی ہے جب ان کو پتا تھا ایک ٹرینٹ سیٹھ ہو چکا ہے کہ صحیح عدیث کا اتمام کرنا ہے امام بخاری نے کیا امام مسلم نے کیا اس کے بعد پھر صحیح عدیثوں کو شامل کرنا اور بغیر حکم کے شامل کرنا طبرانی نے تو سر پوری بریلویت طبرانی سے ثابت ہوتی ہے بغیر حکم کے اور اتنی اس نے حدیثیں کٹھی کر دی طبرانی نے موجم کبیر اس کا جو ہے نا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سنت کے ساتھ کیا یہ سارے حدیثیں صحیح ہیں اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیب جو روایتیں ان کے ساتھ انفی مذہب ختم کرتے ہیں انفی مذہب کو ختم کرتے ہیں مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف جس کا خلاص آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے رہے تھے یہ رفعیدین جو حالی حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے تو اس کا کتاہ رو قادی صاحب مان لے گی کوئی بریلی مانے گا وہ جرہ کر دیں گا وہ تو جامع ترمزی کی صحیح دیس پر جرہ کی امام بیقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے تھے بیقی کی جو خلافیات والی روایتیں اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرہ کرتے لیکن یہ جو رابی واری میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں بس مجور الحار رابی یہ صرف بات سیٹ ہے ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو اس میں کیا تھا ایک تھوری یہ ہے کہ مہتسین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے صندوق کے ساتھ لکھ دی صحیح بھی ضعیف بھی اگر امام بخاری کی بیان کرتا صحیح بھی باتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا ہاں ان کا دعوی تو بخاری کے لیے ہاں تو امام بخاری کا دعوی صرف صحیح بخاری کے لیے العدب المفرد کے لیے نہیں ہے اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا پھر اسی طرح ایک اور میں بتا ہوں یہ جو ہماری حدیث کتاب میں اسمہ رجال کتاب میں ان میں امام ابو نیفہ کے خلاف روایتیں موجود تھے تاریخ مغداد میں بھی اور بھی موجود ہیں بہت سی روایتیں موجود تھے بڑی صفت روایتیں تو آنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں بجرا کرتے ہیں کوسری بجرا کرتا تھا اس پہلے ابو بکر العیوب بھی جو تھا عیسیٰ بن عیوب اس نے بجرا کی یہ باقی بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھی وہ ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر مانو ادھر آو بھئی تم امام و عیفہ تو گئے تو بھئی یہ اس کا دوکھائے اب شیخ علمانی نے جو عدب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بھی ہن کی ہے جو محدثین کے اصول سے اسمہ و رجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عدب المفرد کے ایک روایت ہے جس کا خلاص ہے یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کسی آدمی کا پاؤنس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادکار کے سب سے زیادہ محبوب کونے تو اس نے کہا یا محمد یہ ورے دیمش کھاتے ہیں تو اس میں ابو عساق السبعی مدلس راوی ہیں صحیحان زوری مدلس راوی ہیں دونوں مدلسیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آنواری روایت ضعیف ہوتی اور یہ بریولی بھی کہتے یہ جو عباس رزوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنے کتاب میں کہ مدلس کی آنواری روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے سر البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم کوشی کر جاتے ہیں اب یہ کہ البانی کو جو ہے احسیت اس سے اختلاف ہی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی اس سے صحیح ہو سیتی ہے شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ کرتے ہیں مثلا عبدالمرد کے ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں سر اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے اب فقہ کے ہیں اس کو بس مختصر مختصر بتاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کتاب الاستہزان صحیح بخاری کتاب الاستہزان میں امام بخاری نے ہیڈنگ منائی ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا اگرچہ مسافہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا کیا اس کے علاوہ بھی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے کہ صاحب اکرام دو ہاتھ سے مسافہ لیتے تھے نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ اچھے اس کے علاوہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے دو آدسے یہ بات ہمارے علیہ دیس بھائیس پر متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو یہ کہنا غلط ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے دو آدسے کوئی مسافہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ایک آدسے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو عام روایات ہیں ان سے یہی ملتا ہے کہ ایک آدسے مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں آتے ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا نہیں وہ مسافہ تو ایک آدسے ہی ہوتا ہے اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں دائیں آسے ملتا ہے نہیں دونوں ہو نا یہ دیکھیں نا مثال آجی اگر یہ کرتے ہیں اس طرح مسافہ وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے ساتھ ایک ہی ہاتھ ہو تو اس طرح کہتے تھے وہ کہتے ہیں میرے یہ دو آت ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا وہ دو آت نہیں کہتے تھے اگر میں آپ سے مسافہ کروں دو آتوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے ٹھیک ہے اسلاف سے ثابت ہے یہ کوئی بتانے دیکھیں ان سلف سے ثابت ہے امام محاری نے لکھا ہے نا عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زہد اچھا سر داڑی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا داڑی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے اور حاج عمرے پہ کاٹنے پہ ان سے ہی ہے تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا ہے کوئی ایسے بات نہیں کرتا اس بچارے نے اپنی اتنی لوس ٹاک کی وہ کہہ تھا کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی افات کے بعد بدھت کر دی ناودباللہ ہمارا کیا 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 ہے کہ داڑی کے بعد اگر کوئی مٹھی کے بعد داڑی کاٹ لے تو یہ جائز ہے جائز ہے یہ ہمیں لکھا ثابت ہے اور ثابت سے بھی ثابت ہے کوئی اس میں ایک دوار روایت نہیں یہ بخاری کی تو ہے نا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے داڑت ہے ادھر بھی انہوں نے کہا ہے اسی طرح سید نابو ریرہ سے ثابت ہے مطلقا کیوں کرتے تھے اسلاف سے بھی تابین سے بھی ثابت ہے جماعت سے حاج کے علاوہ بھی مطلقا ثابت ہے مطلقا ثابت ہے حضور عمر فروض کا وہ جو ہے رجم کی آیت کے متعلق یہ قرآن پاک میں ناظر ہو ہم نے اس کو پڑھا مرسولہ اور اس کے بارے میں ہے یہ بات میں یہ نہ ہو کوئی بندہ کہتا ہے اس لئے کہا ہے اب ہم کتاب اللہ نہیں پاتے اس لئے کہ منصوب ہوگی تلاوت منصوب ہوگی اس پر اجماعہ سر عمت کا کہ تلاوت منصوب ہوئی یہ سورے حضاب میں یہ آئیت تھی پھر یہ منصوب ہوئی اس کی تلاوت چوتھے دن قربانی کرنے کی روایت کتنی سخت یا آئیت ہی منصوب ہو گئی چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلط بنے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن ہونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جاگے گرمان کرتے ہیں اور اب وہ البانی صاحب کا والا دیتے ہیں حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطم سے اس کی علاقاتی ثابت نہیں تابع کی اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے میں اس کا کیا جواب دو جی وہ تو اس سے پوچھے جی کہ یہ گلتی ہے آپ کے نزدیک ہے تین دن قربانی کرنی چاہیے ہیں تابعین میں سے کچھ ایک دو تابعین سے ثابت ہے جواز تک ہے لیکن بہترین بات نہیں ہے بہترین تو اول دن ہی ہے اور تین دن ہی کو بانی کرنی چاہیے میرا ملگون چپو گوائن سارے ہیں سر وہ اس میں جو آخری فکر ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے رہا تھا گوشت رکھنے سے منع فرمایا ہے وہ واضح اشارہ ہے جی ہاں تین دن ملے اچھا سر یہ ننگے سر نماز پڑھنا شیخ البانی کا میں نے فتوہ پڑھا وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے اچھا یہ انہوں لکھا ہے بدعتی ہے یہ فتوہ مجود ہے یہ ایک چک بزار میں مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا ہوا ہے فتوہ اچھا اچھا کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی اور علماء عرب بڑا احتمام کرتے ہیں سارے کامنے کا اب ہم متبع سنت کلاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں آپ کا کیا موقع ہے ننگے سر نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شریح ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے لیکن بہتر افضل یعیے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو سر یہ غسل جمعہ جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے اس کی بارے میں کیا ہے کہ جمعہ کا غسل آپ کے نزدیک کیا واجب ہے یا اس کی کوئی بات میں سنت ہے کیونکہ دوسرے دلائل دیکھیں نا مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنا نبی دعوت کی اندر کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے اور موضوع کرے یہ کافی جائز ہے اس حدیث میں حسن بصری ایک راوی ہے تو حسن بصری کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مدلس تھے تو مدلس تو صحیح صحابی تھے لیکن سمرہ بن جندب جو صحابی تھے نا ان سے حسن بصری کی انوار روایت بھی صحیح ہوتی ہے وجہ کیوں ہے کہ ان کی کتاب تھی سمرہ بن جندب کی اس کے پاس اس صحابی نے کتاب لکھی تھی جو کہ حسن بصری کے ساتھ پاس موجود تھی تو کتاب سے روایت تو ٹھیک ہے ہم اور آپ کتاب سے روایت کرتے ہیں مرکیر سے لیا ہے بخاری شریف جی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ مجھے حسن مصری کی سمرہ کی تصریح مرکی اس حدیث میں اچھا وہ کیسے تھے وہ کتاب المستخرج اچھا ایک بڑے محدث تھے تو اسی انہوں نے سنن تلویز میں مستخرج کی اس میں سمرہ کی تصریح ہو جاتا ہے اچھا صحیح ہے تو روایت وہ صحیح ہو گئی تو اسی وجہ سے وہ واجب بمانہ فرضیت نہیں مراتے گے اچھا ٹھیک ہے صرف یہ ٹخنوں سے اوپر جو آزار کے بارے میں حدیث ہے اور تکبر سے جو نیچے کرے وہ فاسق اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگ میں ہے اب ان احادیث میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں امام نبوی کی میں نے شرح پڑی صحیح مسلم میں وہ کہتے ہیں کہ جب تکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے تو جن حدیثوں میں نہیں بھی موجود وہاں بھی عدم زکر ہے وہ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے کرے گا تو ہم اس پہ وہ حکم لگائیں گے ادروائز ہم اس کو کہیں گے خلاف سنت کیا ہے نہیں لیکن وہ جو وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی اظہار تخنف سے نیچہ تھا نا موضوع کر کے آ رہا تھا تو آپ نے سمجھا کہ دوبارے موضوع کر رہا تھا اس میں تو کوئی بھی نہیں کیا تکبر سے کر رہا تھا اس کو دلبانی صاحب ضعیف کہتے ہیں ہم تو اس کو حصل سمجھتے ہیں ابو جعفر الموزن جو راوی ہے نا دو مہتسین سے توسق ثابت ہے تو کدھر مجھول رہا اچھا وہ دوسری روایت مجھے بتائیں جو کہ صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک ہیڈیم بھی بنائی ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپلہ لٹکانا کیسا اور اس میں یہ ہے روایت لے کہ ان کی تیمت ڈھلک جاتی ہے اس میں یہ نا کہ تیبن جو ہے نا آدمی کتنا بھی کوشش کریں باز وقت نیچے آ سکتا ہے سنوار کا مسئلہ لے دائیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے تیبن کی اور وہ اوپر رکھتا ہے اب کبھی کوئی گر گیا تو انشاءاللہ کہ ہم ماف ہوگا ایک کوئی نیچے ہی رکھتا ہے تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انمال اسبالو من المخیلہ کہ لٹکانا ہی تکبر سے یہ کوئی روایت ہے دی ہے سر دیکھیں سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرپنسٹانسز تھے آج ہم دیکھیں آپ جتنے اب یہ اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی بڑا اس پوری دنیا کی مسلمان پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ تکبر ہی سمجھ جاتا تھا ہے سنوار اظہار نیچے ہوتا ہے عام طور پر نہیں اگر کوئی شخص میں اپنے لئے کہتا ہوں میں اسے نہیں نکھتا اللہ حمدلہ نیچے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اندر اس کے تکبر نہیں پائے گا ہم اس پر حکم تو نہ لگائیں تو اللہ تمہارا کو تعالیٰ کے درمان پر پیش ہوگا اللہ جانتا ہے کہ عام حکم نہ لگائیں سر یہ نماد ہی پڑھیں گے اس کی پیچھیں آپ کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے وضو مشکوک ہے وطر میں رکوع سے پہلے قنوط پڑھی جائے آہ جی یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے بہتر یہ ہے اور اس میں سورہ فاتح کے بعد ہم صورت ملاتے ہیں پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائی کریں کچھ میں وقفہ کیا جائے کہ یہ رفعہ جائن کیسا کرتے ہیں انفیوں اگر انفیوں کے درمہ جائن کر لے اللہ اگر کے کہتے ہیں بھی ٹھیک کچھ آثار ہیں اور اگر آثار ہیں اس بات آثار ہیں آپ نے بتایا تھا اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقف کے بغیر پڑھتا یہ روایت صحیح ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ یہ جائز ہے سر تین ویتر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین ویتر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھیں یہ تو صحیح ابن حیبان وغیرہ میں مجھے بتا ہوا ہے اگر کوئی تین و ایک سلام سے پھیر درمیان کا تشاہم دا نہیں کرتا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین ویتر نہ پڑھ ٹھیک ہے تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ دوسری رکعت پھر تشاہد کے لئے نہیں بیٹھے گا نہیں بیٹھا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفاہ تین کرے گا کرنا چاہیے کیونکہ ازا رکعتین سے جب کھڑا ہوگا اچھا ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو شاید وہ آپ کو پتا نہ ہوگی فرض کریں کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت پر شامل ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ کی پہنی رکعت ہے امام کی دوسری ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو رکعت چھوٹ گیا ہے وہ جو ہم پڑیں گے اس میں سورت بھی ساتھ ملائیں گے اس میں سورت نہ ملائیں ٹھیک ہے اور سورت ملائیں ٹھیک ہے فاتحہ تو پڑنی ضروری ہے فاتحہ ضروری ہے باقی سورت تھی صاحباتاق ایک وطر جو پڑتے ہیں سفر میں تو ٹھیک ہے ایک وطر پڑھا جا سکتا ہے امام حال انجم کی طور پر تکا ہوئا تو ایک وطر پڑھ سکتا ہے وہ تو باز ہے حضیح ہے سفر کے دوران جب جا رہے ہیں تو ہم قصر نماز کر رہے ہیں جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہم قصر کریں اگر ایک بیس دن کا ارادہ ہونا قیام کا تو پھر تو پوری پڑھنی چاہیے بیس دن سے کام کا ارادہ ہونا پندہ دن کا تو قصر کر چاہیے سنتے ہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے نوافل پڑھ سکتے ہیں سنتے نہیں پڑھنی چاہیے صبح کی دو سنتے پڑھیں اور ویتر پڑھیں باقی سنتے نہ پڑھیں اچھا صرف یہ رفایس بابا کا طریقہ بتائیں کیا ہے تشہود میں یہ اس میں یہ نہیں کہا جب آپ بیٹھے کے نا کس طرح تو انگلی اٹھانی ہے انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت میں جاتا کہ تھوڑا سس کو جھکانا بھی ہے تھوڑا جھکانا ہے اچھا وہ ان کے منج کی ایک ہلتی ہے اس کے وجہ سے اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے جیسے دوباندھ رکھتے ہیں آہ جیسے دوباندھ رکھتے ہیں لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر اٹھانا یہ بھی ثابت نہیں ہے نہیں ثابت اچھا یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعاوں میں ہلانا ہے دعا میں دعا میں آپ ارکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف کراہ روایت یہ سنن میں روایت ہے غالباً ابو دعوت نسائی کی روایت صحیح روایت زائدہ بن قدامہ نے یہ رواج بہن کی ہم جب اتحیات پڑھنے میں اس وقت نہیں ہلائیں گے صرف دعا میں صرف دعا میں دروت کے بعد اس میں اقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ ثابت نے یہ کہا کہ آپ نے املی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں اس کا یہ مطلب ہے وہ ضعیف ہے وہ ضعیف ہے لا جو حرکوالی وہ ضعیف ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر نہیں ہو سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے پہلے حضور کو دیکھا ہو اگر وہ صحیح ثابت ہوتی اچھا وہ طلاوت نہیں صرف علم کے طور پر میں جس طرح مالی تو اٹھنا اوڑنا بچھونا قرآن ہے اگر ہم وضوع کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ وہ وضوع کرے وضوع ٹوٹ گیا تو کئی لوگ اس طرح سے قرآن ترجمہ سے نہیں پڑتے اس میں راجع یہی بات ہے کہ یہ بہتر یہی کہ وضوع کرنی پڑا جائے لیکن جائز ہے جائز ہے جنبی حالت میں نہیں پڑنا چاہیے جنبی حالت نہ ہو بغیر وضوع کے سر یہ جمع بین السلاتین کے بارے میں صحیح مسلم میں تین چار احادیث آتی ہیں ابن بات سے کہ حضورﷺ نے بغیر خوف کے بھی جمع کی اگر کبھی کبار رفضیوں کی مشابعت نہیں کبھی کبار کو ایسی مجبوری ہو مجبوری ہو تو جمع جائز ہے لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمع نہیں اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جمع کر دی لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضورﷺ نے یہ اس لئے کیا کہ تاکہ امت میں مشاقت نہ پڑے آہ مشاقت نہ تو مشاقت اگر ہو جائے نا مثلا کے طور پر لنٹن ڈالے کو اور آپ کو بھی سخت نیند آگئی کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں جمع کر ساتے ہیں مثلا آپ نے مغرب کی نواز پڑی یہ نا لیکن آپ سمجھ لے کہ میں بس اگر پوچھا بس لیتا گیا اس طرح حالت ہو سکتی ہے بلکت ہو جاتی ہے سب جمعہ کی دو ازانے جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری میں حدیثیں شروع کروائیں اس کو بعض اہل حدیث جو ہیں جو غلو کرتے ہو کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کا آپ کا کہنا ذریعہ ہے اس میں نہیں بدعت نہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ثابی تھے وہ بھی ثابی تھے انہوں نے فتحہ لگایا یہ ثابت ہے صحیح صحیح ثابت ہے ہاں یہ صحیح ثابت ہے حسن نبی شیعہ میں ہم نہیں بدعت کہیں گے ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے یہ دو ازانیں جائز ہیں ایک ازان بہتر ہے سعودی ارم میں تو دو ہی ہوتی ہے ہاں جی دو ازانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ہے نا لیکن بہتر ایک ازان ہے بہتر ایک ازان ہے بہت حقیق ہے سر اس میں جو اس وقت اس کی سنطح بنی ہوئی ہے کہ جیسے ہنا آپ گارہ کراتے ہیں کہ پہلے تبدیر کرتے ہیں ازان بزار میں اور دوسری امام کے سامنے چودی ارم میں میرے خیالے ساڑھے دس بجے گیا رہا اس طرح پہلے ازان دی دیتے ہیں بہت پہلے ہو جاتی ہے اجا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا ہے اور بھی مسلمان اجماع کا دعویٰ کیا بعض اختلاف بھی کیا تھا لیکن جہورم دارکتنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سند پر کیا تھا یا مطن پر سند پر کیا تھا عام طور پر ان کے اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی بارہ روایتوں کے ساتھ اختلاف تیس سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا نہیں کیا ہے وہ مرتے مرتے بھی شیخ علوانی کی جو ہے نا اس کے امام بخاری رحمت اللہ علی کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دے گئے مرتے مرتے گئے اچھا وہ وجہ کیا تھا ان کی منج کی ہلتی ہے خامی منج نہیں دوسری طرح تو ان کا جو ہے نا منج آنوانی روایتوں کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں عبداللہ بن مسعودہی روایت کو نمی صحیح کہہ کہ اب میں مسئیور ڈالی ہوئی دی پاکستان میں یہ ان کا جو تدلیس کے مارے میں موقف ہے یہ سمجھنی آتا ہے کیا ہے شیخ علمانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا وہ کیا وجہ ہے کہ صفیان سوری کی روایت صحیح ہے آنوالی آمش کی روایت صحیح ہے آنوالی یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہیں اور قطادہ بھی اور دوسری طرح بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہیں اس کی ساری روایتیں ضریف ہیں مسلم شریفیں بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب والک میں تحقیق ہو رہی کیوں کہتے ہیں مدلس نہیں تھے وہ کہتے ہیں بری منت تدلیس ہیں سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہمارے سلمی بھائیوں کو بھی بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح جو اقوال ہیں اس کی کوئی گرنٹی نہیں وہ ممیتوں کا جو مرزائی بیش کرتے تھا آپ تو پڑھے لکھے آلوی رہا سارے بھی دی کے سکے وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں متوفی کا کمانہ کرتے ہیں ممیتوں کا میں تجھے مارنے والا ہوں یہ ضعیف ہے علی بن عبی تعالیٰ کی عبداللہ بن عباس ملقات ہی نہیں سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسوئی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمات ہیں یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کہ ان کو کیا ملتا تھا امام مسلم کہتے ہیں وہ لوگ جہل کہنے کے حق دار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں کٹھی کرتے ہیں اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے کئی مقاصر ہو ساتے ہیں مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو ساتا ہے مثال شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ تدلیس کو یہ جان لے گا جس طرح حشیم نے کیا تھا نمبر دو یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی وہ استاد نیچلے درجے کا تھا نیچلے درجے کا اس نے اس استاد کو گرا دیا نمبر تین یہ ہے کہ بعض وقت فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں زمین پر سارے ہی مدلس ہیں آپ بھی مدلس ہیں پتہ ہے کس طرح پر سار کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دماغہ ہو گیا پیشہور میں دماغہ ہو گیا پنڈی میں اتنے دماغہ ہو گیا مر گئے تو آپ آئیں گے باہر ہو کہیں گے کہ بھئی آپ نے سنائے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دماغہ ہو گیا اتنے بندے مر گئے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند محن کرتے ہیں اخبار اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ تین ساڑھے تین سو کل آدمی ہیں جو تدیس کرتے تھے اکثریہ تدیس نہیں کرتی تھی نہیں کرتی اچھا یہ بھی ان کی نیک نیئی تھی ہے کہ وہ آن کے ساتھ روایت کرتے تھے حد دسانہ نہیں کہتے تھے نہیں وہ جو سچے تھے جھوٹے تو تھے نہیں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیئی تھی ہے اچھا اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بغادی کہتے ہیں مجھے چھے لاکھ اصناد یاد تھی امام مسلمن کہتے ہیں چھے تین لاکھ تھی امام احمد بن حبل کہتے ہیں مجھے ساڑھے ساتھ لاکھ تھی تو یہ بیسیکلی اصناد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تقریباً کتنی ہوں دس ہزار ہوں گی کھل مرفوع حدیث سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا باقی ساری ضعیف ہوں گی نا اچھا یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرزاق میں حدیث ہے حضرت عائشہ کونسی سر وہ جو بڑی عمر کے رضاق منسوق ہے یہ سر حسن لزاتے ہی اور حسن لگائے رہی کیا آپ کے نزدیک حسن لگائے رہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے سارے اس کو حجت نہیں مانتے یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن لگائے رہی حجت ہو جاتی ہے آپ غور کریں رفعیدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے رفعیدین کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں تو انفیوں کے رواتیں عبداللہ بن مسعود عریض ضعیف ہوئی برا بن عاظب آری یزیر نبی زیاد ضعیف ہے دوسری میں ابن عبی لیلہ ضعیف ہے ہاں جی حسن لگری نہیں منتی ہاں تو علیہ دی سوری کہتے ہیں انبانی صاحب صحیح کہتے ہیں تو ان کے تو منہ کی گلتی ہے منہ کی گلتی ہے لیکن سر وہ خود تو رفعیدین کے قائل تھے وہ خیر ہے قائل ہوں لیکن یہ بھئی میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھائی مرضی کی روایت تو جو کوئی حسن لگری کہے کہ مجب نا نہیں صحیح سر کی مرسل جو ہے سکہ تابی ہو اس کی مرسل کیوں ہو جتنی ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے سنی کسے پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابی سے سنی ہے فرض کریں اس نے تابی سے سنی ہے اچھا میں نے ایسی روایتیں پائیں ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا اچھا صحابہ کے دور میں مہتہ امامالی جس پر میں نے تحقیق کیا لے ہیں جی وہ دولوں سے جڑے او درمام انکاس سمالی سر یہ وضو کا جو پانی سر بخاری مسلم میں پڑھا ہے کہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ چھے سو گرام سے وضو کر لیتے تھے دولوں سے گرے کیوں چھے سو گرام سے وضو کر لیتے تھے اب یہ چھے سو گرام سے جو حنفی تعریف کرتے ہیں کہ دو کترے بے جائیں اس میں تو چھے سو گرام میں وضو نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں جناب ہمارا ایک شاگردے وہ ایک گلاس سے وضو کتر میں نہیں وہ تو چپڑنا ہونا چپڑنا ہو تیل آو وہ چپڑ نہیں بس نہیں تو یہ چھے سو گرام سے وضو ہو جاتا سر بس یہ اس طرح چپڑ نہیں ہے نا یہ دیکھیں جی دو سو تیتری یہ ملتا تو یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تباہی کے بارے میں تباہی یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن اقبا سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے اببا عبداللہ بن عمر سے اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں مخاری مسلمی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے یہ جو بیداء ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر یہاں سے اللہ کے رسول نے لبیکشن کی تھی یہ موجود ہے روایت یہ ایک سو ایک آٹ نو سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی سیدیس موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کام آ دے ایک تو یہ سیدیس موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائی زرہ رسخ اور سائد پر رکھا بخاری میں نہیں بخاری میں نہیں سنند میں بخاری میں زرہ والی بات ہے زرہ والی یہ ساری زرہ یہ اس طرح رکھیں یہ یہ زرہ پر اب آیا ہے بات کہتے ہیں کہ یہ بھی زرہ ہی ہے تو زرہ یہ بار رہ گری یہ زرہ یہ جو حسائے زرہ کا یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے یہ مجھے سمجھائے یہ دلیل چاہیے کہ ہم نے زرہ کا یہ حسست چھوڑ دیا وہ در آتی رکھے یہ روایت الموتہ امام مالک میں بھی ہے موتہ مالک میں بھی اور بخاری امام مالک سے رہی ہاں ان سے دے گی مالکیاں چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ تو اسی لئے ہم کہتے کہ انفی جو ہیں امامن پاک کے باغی ہیں یہ بہت 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 دلیل ہے اہ بہت بہت دلیل عرب نہیں کرتے صحیح بخاری میں حکم موجود ہے علماء عرب کی غلطی ہے عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی یہ ذرا بتا دیں عبداللہ المحتاز تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم میں نے کہا تو عرفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں حکم تو ضرور نہیں ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی ہے انہیں کہا نہیں حکم بتاؤ میں نے کہا حکم یہ ہے تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری بھی نہیں ہے تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کیمرے لگیا ہوئی تھے بار سے لوگ نظر آتے تھے کوئی عبالتا ہے نا اس کا ریاض میں تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ حاضر قذب جھوٹ ہے ان کے تک کوئی بھی نہیں تو میں نے قوہ رکھ دیا اسے کہا میں نے کہا کہ لَا أَشْرَ مُشْرَيَّن وَلَا آَكَلُو شَيَّن آنَا فِي بِأَتِكَاس کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا ان نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کیا جب بیٹا صحیح بخاری لے کیا تو میں نے رکال دی کتاب والاستیزان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلس احسرات کے بارے میں تو اس کے ہاتھ کہاں پر رہی تھی جب اس نے اس کو لکھا ہے اس کے ہاتھ کہاں پر رہی تھی پھر اس نے اوالہ نوٹ کیا کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلس احسرات کرتا ہے پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز اسے قائل تھی مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حقیق ٹھیک ہے وہ خود اس پر عمل کرتے تھے تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کہتا ہے لیش انت اللہ تا جیس سر یہ بس آخری دو سوال رہے گا ایک یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہے تو میرے بندہ نے حند بیان کی اس سے متلکن پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ تو فاتحہ کا حصہ اس صحیح مسلم کی حدیث میں تو انہوں نے فاتحہ دریکٹ الحمد سے شروع کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے سرن پڑھنا بھی جائز ہے جارن یہ اس طرح کی یہ آیت ہے کہ صورت فاتحہ سے پہلے جارن پڑھنی بھی ثابت ہے اور سرن بھی تو ادھر ذکر نہیں ہے تو اس کے اس میں وہاں نے یہ کہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہے پھر آپ نے یہ ادیس بیان کی بہر اہرم کیا کہ اس نے سرن والی بارت ہو اگر کوئی امام مالک نے بھی یہ صدلال کیا ہے کہ فاتحہ امام مالک نے نہیں کیا اب مالک کیوں نہیں کیا ہے نہیں مالک نے یہ کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں فاتحہ جو ہے پیشے نہ پڑھی جائے نہیں یہ استدلال کہ بسم اللہ نہیں پڑھ جائی نے فاتح سے گئی یہ امام مالک کا استضلال نہیں ہے مال کیوں گئی اور اس حدیث سے پر آخری سوال جو ہے وہ گلے کا کانٹ ہے اور ایک کذاب راوی جو ہے نا اس نے اس کے اندر وہ حدیث ہے جی عضو عمر فروض والی جنہوں نے حکم دیا تھا جواد کے ساتھ نماز پڑھنے کا آٹھ اور بیس کا نہیں اس میں صرف مرفوع حدیث ہے صحیح اگر شیاسی کے سفر کوئی سوال نہیں ہے نہیں نہیں ایک وہ والا یہ بیس رکت کس میں نکال لیا ہے تو بیس رکت ہے نہیں نوافل کی تو کوئی ہاتھ نہیں نہیں بیس تیس چالیس یہ سب سے ثابت ہے امام ترمزی لے کے آئے ہیں جامعہ ترمزی امام شافی کے نزدیک 20 ہیں اور نے کہا احمد بن حمل کے نزدیک 20 ہیں امام ترمزی لے کے آئے ہیں ترمزی کی بات ہی آپ پڑھ لیے نا ترمزی نے اور بھی کچھ لکھا ہے صحیح بہت کچھ لکھا ہے یہ اب یہ بھی بتاتا ہوں یہ آگئی جی کتابیل جنائے صرف ترمزی حسن لغیرہی کو بھی حسن کہتے تھے ہاں جی اسی لئے انہوں نے بللہ مسود اور روایت کو حسن کا ہے ممکے نے ہاں یہاں سکران سوری کی تبلیز رہنی سمجھتے ہوں گے یہ دوہر میں باتیں ہو سکتے ہیں انہوں مان کام آمانیم عرصوں سے یہ آگئی جی مرزی رہتے ہیں چاہو کہ ہے بھی صاحب مرزی رہتے ہیں مرزی رہتے ہیں چاہ جی اور مرزی رہتے ہیں یہ لکھائے ترمزی نے فی قیام رمضان آل علم کے اختلاف فی قیام رمضان کے بارے میں بات کہتے ہیں اکتالیس اقاتے پڑھیں چاہیے وَوَ قَوْلُ عَلِ الْمَدِينَةُ وَالْعَمَلُ عَلَى حَزَعِنْدَمْ عَلِ الْمَدِينَةُ کا یہی قول ہے ان کے دلمان یہی عمل ہے کس حدیث کہتا ہے؟ نمبر حدیث کا بولت ہے آٹھ سو چھے باب قیام شاہر رمضان والا وہی وہ جو مشہور حدیث ہے نا ابو ذار غفاری والی جو حدیث ہے آگے کیا کہتے ہیں جی آگے اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو علی اور عمر سے مروی ہے کہ بیس اقات پڑھ دیئی اور یہ سفیان سوری اور عبداللہ بن موارک اور شافق اقول ہیں اور امام شافیٰ کہتے ہیں اس طرح میں نے پایا اپنے علاقے مکہ میں لوگتوں وہ بیس پڑھتے تھے اور احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بارے میں کئی رنگ مروی ہیں اور انہیں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور امام صاحب بن راوی نے کہا کہ ہم تو اکتالیس پڑھیں گے جو بھئی بن کام سے مروی ہیں اچھا ایک اور بات ہے کہ امام شافی کا قول یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رکوت تھوڑے ہو اور قیام لمبا ہو تو یہ بہتر ہے صحیح اجماع تو کوئی نہ نرابی اس طرح ہے یہ جو اتنا یہ ڈھونگ پیٹ رہے ہیں اگر اختلاف ہے وہ اختلاف ہے واختلاف آل العلم واختلاف آل العلم نہیں آرڈ میں تو ہمیں سند مل گئی نا آرڈ میں سند مل گئی نا باقی واختلاف آل العلم صحیح اچھا سا سعودی عرم میں سوائے مسجد نبی اور بیت و نرام کے ساری مسجدوں میں آرڈ پڑھی جاتی ہے اکہ دوکہ میں بیس بھی پڑھتے ریاض میں ایک مچن ابیکان وائرس پر بیس پڑھتے تھے باقی ساری مچنوں میں آتی آٹھ بھی سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں سئی انشاءاللہ اچھا ممالی علیہ الرحمن بڑا شکریہ آپ کا جزاک ملہ خید پڑھی آپ نے شفق اس پرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں ماشاءاللہ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق سلاسہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے اچھا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریس صرف ہمارا کہ لا طلاق فی اغلاق ہے اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی اس کا معنی ابو دعوت کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی اچھا اگر یہ سابر ہو سر بیسے ابھی میں اپنی وینین تو دے سکتا ہوں میں ایباند کر دیتا ہوں جی چلیلے ٹھیک ہے جزاق ملہ خیر جی اللہ خوش رکھے